بھوپال میں ایک سنسنی خیج معاملہ سامنے آیا ہے یہاں آئی سی آئی سی آئی بینک میں نقلی سونا گربی رکھ کر چار کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے کی دھوخہ دھڑی کرنے والے چار بینک ادھیکاریوں تین جویلر سہت سترہ آروپیوں کے خلاف کرائم برانچ میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے کرائم برانچ نے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے کرائم برانچ ڈی سی پی سرطھ کیرتی سوم بنسی نے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ بینک ادھیکاریوں کرمچاریوں جویلرس اور گراہکوں دوارہ فرجی گولڈ لون کا شڑینت رچا گیا آئی سی آئی سی آئی بینک کی بھوپال ریجنل ہیڈ کنچن راجدیو اور ایریہ منیجر بھانو عمرے کے دوارہ کولار تھانے میں اس معاملے کی شکایت درج کی گئی تھی بینک ادھیکاریوں کرمچاریوں اور سونے کا ملیانکن کرنے والے ادھیکرت سناروں کی ملی بھگت سے بینک کو چونہ لگانے کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے تندیق دگرہاکوں کے مادہم سے بینک شاکھا میں نکلی سونا یعنی فیک گولڈ گر بھی رکھ کر کروڑوں روپے کا گولڈ لون سویکرد کر بینک کو لگ بھگ چار سو پچاس روپے کی ہانی پہنچائی گئی ہے ڈی سی پی سرطھ کیرتی سوم بنسی نے بتایا کہ ان لوگوں نے آپس میں ملی بھگت کر کروڑوں کا فائدہ اٹھایا ہے پولس نے آئی سی آئی سی آئی بینک کی کولار روڈ شاکھا کے سلس مینجر سورپ کھرے اور ریلیشنسپ مینجر پابن سین کو سندھے کے آدھار پر ان سے پوچھتا شروع کی ہے بینک میں گربی کے روپ میں رکھے جانے والے گولڈ کی جانچ بینک کے ادھیکرت سناروں رام کرشن راکیش سونی اور جگدیس کمار سونی سے کرا کر یہ لوگ نکلی اور کم کرٹ کے گولڈ کو ادھیک پرمانت کرانے کے بعد بینک مینجر آمیت پیٹر ڈپٹی مینجر ڈکچھا مینا کی ملی بھگت سے گولڈ لون سوکرت کر دیتے تھے ایک ایک گرہ کو چھے چھے ساتھ ساتھ گولڈ لون دیئے گئے ہیں چودہ گولڈ لون بینہ گولڈ گربی رکھے ہوئے ہی دے دیئے گئے اس ماملے میں ڈی سی پی کرائیم برانچ سرط کیرتی سومبنشی نے اب پوری پرتال کے بعد ماملے کی جانکاری دی ہے کرائیم برانچ سومبی کے شکایت تریب تین چار مہینے پہلے پراتھ ہوئی تھی جس میں بینک کے ہی سینئر ریزنل ہیڈ جو ہیں ہم نے شکایت کی ہے کرائیم برانچ کے جو ادھکاری ہیں وہ اس پر بات پر جانچ کریں کہ جو بینکس میں لون گرہ لون دیے جا رہے ہیں جو اس میں لون گربی رکھا جاتا ہے وہ ان کے اینوال انسپیکشن میں پایا گیا کہ بہت سارے اکاؤنٹس میں جو لون رکھا گیا اس کی کوالٹی جو ہے وہ سکسٹین کارٹ زون کا سٹینڈرڈ ہے اس سے کم پایا گیا اس کو اور کچھ اکاؤنٹس میں یہ بھی پایا گیا کہ جو کولیٹرل کے لیے گولڈ رکھا جاتا ہے گروڈ رکھنے کے لیے وہ گولڈ رکھا ہی نہیں گیا وہ سیف میں نہیں پایا گیا نہ ہی اس کی کوئی جانکاری وہاں پر پایا گئی ہے تو اس معاملے میں تھانا کولار میں بھی جانچ ہوئی تھی کیونکہ یہ آئی سی ای سی ای کی کولار برانچ کا معاملہ ہے اس کے بعد ہماری جو ایس ایٹی گھٹی تھے جس میں اس اوپی مختار کو ریشیو اور ان کی ٹیم نے اس معاملے کی جانچ کی تھی اور اس ار برانچ کے بھی منیجر ہیں ان کا نام اس میں وہ آ رہا ہے ساتھ میں ان کے نیچے جو لون ڈیسپرز کرنے بھی منیجر ہیں ان کا نام بھی آیا ہے سٹیٹمنٹ میں جو اس میں ایورجر ہے جو انڈیپینڈنٹ ویلور ہوتا ہے اس کا نام بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے جو قولیٹی چیک کرنے کا پروسس ہوتا ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے اس کی قولیٹی کو ایک پار جس لیول پر جا کے لون ملتا ہے اس کا بتایا ہے حالانکہ جب ان کے جو اینوال انسپیکشن میں جب اس کو چیک کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ اس کی قولیٹی وہ نہیں ہے جو ڈاکٹیمنٹ پر دی گئی ہے جس کے آدھار پر لون دیا گیا ہے تو اس ویکتی کا بھی جس نے لازٹلی چیک کر کے ان کے بینک کی انسپیکشن میں ریپورٹ لگائی ہے کہ گول کی قولیٹی خراب ہے اس پر لون دیا جانا اچھت نہیں ہوگا اس کے سٹیٹمنٹ بھی لیے گئے ہیں اس نے اس سٹیٹمنٹ بھی یہ بتایا ہے کہ عام طور پر یہ جو ویلیور ہوتے ہیں وہ انوچی طلاب لینے کے لیے اور اس پرکار سے دینک مینجرز کو اور ان کو اولائز کرنے کے لیے اس پرکار کی ریپورٹ بناتے ہیں اور اس میں کرپشن کرتے ہیں تو اس پرکار کے اس ماملے کو ہم لوگا نے پنجیبت کیا ہے جس میں چار سنو چار سبیس ایک سو بیس بھی میں اپ آئی آر کر لی گئی ہے چار اپرادی جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں کچھ مددہ پردیش کے امنے جلو کے بھی لوگ ہیں جن جو اس میں لون لینے والے ہیں ان کے نام بھی ہم نے شامل کیے ہیں کرائیم برانچ اپنے کے شکایت تریب تین چار مہینے پہلے پراب کروئی تھی جس میں بینک کے ہی سینئر ریزنل ہیڈ جو ہیں ہم نے شکایت کی ہے کی کرائیم برانچ کے جو ارکاری ہیں وہ اس پہ بات پر جانچ کریں کہ جو بینکس میں لون گوڑ لون دیے جا رہے ہیں جو اس میں لون گروی رکھا جاتا ہے وہ ان کے اینوال انسپیکشن میں پایا گیا کہ بہت سارے اکاؤنٹس میں جو لون رکھا گیا اس کی قوالیٹی جو ہے وہ سکسٹین کارٹ زون کا سٹینڈرڈ ہے اس سے کم پایا گیا اس کو اور کچھ اکاؤنٹس میں یہ بھی پایا گیا کہ جو کولیٹریل کے لیے گوڑ رکھا جاتا ہے گروی رکھنے کے لیے وہ گوڑ رکھا ہی نہیں گیا وہ سیف میں نہیں پایا گیا نہ ہی اس کی کوئی جانکاری وہاں پر پایا گئی ہے تو اس ماملے میں تھانا کولار میں بھی جانچ ہوئی تھی کیونکہ یہ آئی سی آئی سی آئی کی کولار بینچ کا ماملہ ہے تینک ادھکاری اور سناروں کی اور ساتھ میں جنتے نام پر اکاؤنٹ سو لے گئے ہیں ان کی جو جو لنک نکل کے لیے آیا ہے کہ لون کے لیے جو لوگ eligible نہیں ہیں گولڈ لون کے لیے ان کو یہ لون دیئے گئے ہیں سیکنڈلی بہت سارے اکاؤنٹس پر گولڈ ہی نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے کوئی کوئی پیسہ لینے کی یا ملیفیسنس کرنے کی سوچنا پرابت ہوئی ہے اس پر ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جن آروپیوں کو پکڑا ہے ان سے ہم لوگ پوستاز کر رہے ہیں ان کے بینک اسٹیٹمنٹس کی اور باقی جو ان کے اوپر شکایت نہیں ہیں بینکس کی ان کے ادھکاجوں کی اسٹیٹمنٹس کی باتشیر چل رہی ہے اس کے بعد اس میں یہ نکل کے آئے گا کہ اس میں کتنے پیسے انہوں نے لیے ہیں یا انہوں نے کس پرکار پر آنکشت لاب جو ہے